اسلام علیکم مائی ڈیئر ویورز آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں سیکھ کباب کڑائی کی ریسپی اور ریسپی کے انگریڈینٹس کیا ہے وہ آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں تو یہاں پہ میرے پاس ہے سیکھ کباب اور ان کو ہم فرائے کریں گے اس کے علاوہ کڑائی کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے ٹماتر اور بہت زیادہ سے کیونکہ اس کے گریوی بہت اچھی بنانی ہوتی ہے ہم نے اور بہت زیادہ بنانی ہوتی ہے اس لئے ہمارے پاس ہے چھ میڈیم سائز کے ٹماتروں کا پیسٹ یہ آگیا دہی ایک چھوٹے کپ کے برابر دہی ادرک لیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون ادرک ون ٹی سپون لیسن کا پیسٹ تین سے چار ہری مٹچیں دو میڈیم سائز کے پیاز کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے مسالوں میں اس میں کیا شامل کریں گے وہ آپ کو بتاتی ہوں ون ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون درہ میچ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون فل زیرہ ہاف ٹی سپون لال میچ ون ٹی سپون کورینڈر پاودر یعنی دھنیا پاودر تو ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ کوئل آپ کا تیز گرم ہونا چاہیے اور اس میں آپ نے اپنے کباب فرائے کرنے ہے تو ویورز کباب ہمارے almost فرائے ہو چکے ہیں آپ ہمیں ان کو نکال لیں گے بھائے کباب کو آپ چاہیں تو اس طریقے سے ہاف میں کٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کے تین پیس کر لیں آپ کو بائٹ سائز پسند ہے تو اور چھوٹے کر لیں مجھے یہ اس طریقے سے اچھے لگتے ہیں تو میں ان کو ہاف میں کٹ کروں گی ویورز اب کرتے ہیں اپنی کڑائی کی تیاری تو سب سے پہلے پین میں ڈال لیں آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل آپ نے دھیان سے ڈال لیں ہمارے کبابوں میں پہلے بھی آئل ہے تو پھر زیادہ نہیں کرنا اگر آپ کو کم لگے بعد میں تو آپ کر سکتے ہیں اس کو زیادہ تو آئل کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کے اندر لیسن ادھرک کا پیس شامل کرنا ہے جب آپ کا براؤن ہو جائے گا کلر چینج کر لے گا اور اس کی اچھی سی خوشبو آ جائے گی تو اس کے اندر شامل کریں گے سب سے پہلے ٹماٹر لیکن اب یہ سب گولڈن ہوا ہے سارا صحیح طریقے سے نہیں ہوا آدھا وائٹ وائٹ ہے پورا ہو جائے پھر ہم اس کے اندر ٹماٹر ڈالیں گے آپ نے اس ٹائم پہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ جل نہ جائے ٹھیک ہے تو اپنا چمچ ہی لاتے رہے اس کے اندر یہ دیکھیں براؤن ہو رہا ہے اب ڈال دیں اس کے اندر رکھنا ٹومیٹو پہ اس کو ہلا لیں اچھی ابھی سے خوشبو آ رہی ہے پھرکے کی جب ٹماٹروں کا آدھا پانی خوشک ہو جائے اور آدھا ابھی یہ رہتا ہو تو آپ نے اس کے اندر مسالے شامل کر لیں سب سے پہلے اس کے اندر ڈال لیں نمک پھر ڈال لیں لال مرچ پاوڈر پھر ڈال لیں زیرا یہ آ گیا چاٹ کا مسالہ یہ جی دڑا میچ خوشتھنیا پاوڈر اور تھوڑی سی تھلدی اس کو کریں مکس اس کی بھنایی ہونے والی ہے اس ٹائم پہ ہم نے اس کے اندر پیاز کا پیس شامل کرنا ہے اور پھر اس کو بھی مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جی ویورز گریوی ہماری پیار ہو رہی ہے اور اس کے اندر یہ مسالے پڑے ہوئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں اب جب اس کی بھنائی مکمل طور پر ہو جائے گی پھر ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے دہی اور پھر اس کو بھی بھوننا ہے آپ نے چمچ اس کے اندر ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے تو ویورز گھنائی اس کی ہو چکی ہے اب آپ نے اس کے اندر دہی شامل کرنا ہے اور پھر اس کو بھی بھوننا ہے آپ کے گھنائی اچھے سے ہوگی تو آپ کی کڑائی کا ذائقہ اچھا ہوگا کیونکہ یہ صرف اسی چیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کڑائی کا ذائقہ کیسا آئے گا اچھے سے نہیں بھونے گی تو ذائقہ اچھا نہیں ہوگا مکس کریں اور پکنے دیں ویورز دو تین منٹ کے لیے اس کو میں نے ڈھپ کے ہلکی آنچ میں پکایا ہے اب اس کے اندر شامل کر دیں ہری مرچے تاکہ ہری مرچوں کا فلیور اچھے طریقے سے اس کے اندر آجیں اور اس کو مکس کر لیں اس کے بعد ہم اس کو زیادہ مکس نہیں کر پائیں گے ابھی اس کو تھوڑا سا اور بھونیں گے مکس اس لیے نہیں کر پائیں گے آپ نے اس پوائنٹ پر اس کے اندر کباب شامل کر دیں تاکہ سارا فلیور کبابوں کے اندر بھی آجائے تو آرام آرام سے اس کے اندر کباب شامل کریں آنچ بلکل ہلکی کر دیں سوفٹ سوفٹ سے ہاتھوں سے اس کو ایک بار ہلا لیں تاکہ سارا مسالہ اس کے اوپر کوٹ ہو جائے ہم اس کے اندر شامل کریں گے آدھا کپ کے قریب پانی اور پھر اس کو ہلا لیں گے اب دھک کے اس کو دو منٹ کے لیے پکا لیں گے اور پھر آپ کو دکھاتیوں یہ دیکھیں ویورس کھانا ہمارا بہترین تیار ہے اب اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور پھر آپ کو دکھاتیوں تو ویورس کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور پھر یہ مزے کی چٹ پٹی سی رسیلی ذائقے دار کڑائی بنا کے سب کو کھلانی ہے دیتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ